اب بڑھتے لیے آگے بات ذرا یو اے پی اے قانون کی کرتے ہیں اور پورے ملک کے اندر یو اے پی اے قانون کو لے کر کافی زیادہ بہت تمہینز ہو رہا ہے جمہو کشمیر کے ذاویہ سے بھی ایوان کے اندر پوچھے گئے سوال کا جواب دیا گیا ہے اور ایوان کے اندر جو سوال پوچھا گیا تھا اس کے مطابق جمہو کشمیر کے اندر گزشتہ تین سال کے دوران یو اے پی اے قانون کے تاعت کتنے لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے اس پر وزارت داخلہ کی طرف سے جو جواب دیا گیا ہے اس پر کہا گیا ہے کہ چار ہزار چھے سو نبیہ لوگ ایرسٹو ایم جی انٹی ٹیررڈ لوگ یو اے پی اے قانون کے تاعت سال دوہزار اٹھارہ سے سال دوہزار بیس تک جن میں ایک سو پچاس کے آس پاس لوگوں کی کنوکٹیڈ ہو گئے یعنی ان پر سزا تائین کر دی گئی اور پچھلے تین سال کے دوران یہ سارا کام جو ہے وہ ہوا ہے نتی آمند رائے جو مرکزی وزیری داخلہ مملکت ہے ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ایک ہزار تین سو اکیاسی لوگ اس وقت ایرسٹ ہوئے ہیں جی یو اے پی اے قانون انلاؤفل ایکٹیوٹیز کے تاعت ایک دوہزار بیس کا جو ہے اس کے تاعت جو ایک ہزار تین سو اکیس لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اسی لوگ اس میں جو ہے سزا انہیں مل گئی ہے ایک ہزار ناؤ سو سے زیادہ لوگ جو ہیں ان میں فلحال صرف ایک ہزار تین سو اکیس لوگ جو ہیں ان میں صرف اسی لوگوں کو ملا ہے اس کے بعد جو اعداد الشمار سامنے آ رہے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ ہائیس نمبر جو گرفتاریاں ہیں یو اے پی اے کے تاعت وہ سال دوہزار اٹھارہ سے سال دوہزار بیس کے اندر اتر پردیش ریاست کے اندر ہوئی ہے جہاں پر ایک ہزار تین سو اٹھتیس لوگ ہوئے ہیں اس کے بعد منیپورہ جی ناؤ سو کے قریب لوگوں کی گرفتاریاں ہوئے ہیں اور جمعہ کشمیر کے اندر سال دوہزار اٹھارہ سے سال دوہزار بیس کے درمیان سات سو پچاس لوگ یو اے پی اے قانون کے تاعت گرفتار کیا گئے ہیں سبھی ایرسٹیز بشمول دوہزار چار سو اٹھتیس لوگ جن کی عمر اٹھارہ سے تیس سال ہے یہ جنا مختلف ایج گروپس کے اندر باقی لوگ ہیں ان پر بھی نظر رکھی جا دیئے تو یو اے پی اے میں اب تک چار بار بھی ترمیم کی گئی ہے یہ بھی ایک بڑی بات ہے اور ضرورت پڑھنے پر مزید ترمیم کی جائے گی یہ وزیری داخلہ کی طرف سے کل بیان دیا گیا اب یہ ترمیم والی بات بڑی امپورٹڈ آپ کو یاد ہوگا معاملہ سپریم کورٹ کے اندر تھا اور سپریم کورٹ نے اے پی اے قانون پر بڑا سوال لیا تھا اور کہا تھا کہ اس ایٹکیتہ جو افیان لگ رہی ہیں جی ان کو روک دیا جائے اور دیکھا جائے کہیں میس یوز نہ ہو مرکزی وزارت داخلہ کے مملکت کی طرف سے یہ پورا سوال اور جواب کا سلسلہ جو ہے وہ چلا ہے جس کے بعد یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ مزید جو انڈر ٹرائل کیسز آیا جن لوگ ان کو اٹھایا گیا یو اے پی اے کے طرف ان کے کیسز کو بھی مٹایا بہت جل جائے گا